میں نے جولائی دو ہزار بیس میں پچھلے سال ڈی جی سی اے کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں میں نے اس بات کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ ڈرون کی جو استعمال ہے وہ فیشل ریکنیشن کے لیے اور دوسرے جو پولیسنگ کے لیے اس کو استعمال کی زیادت نہ دے ڈی جی سی اے کیوں نہ دے کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ کا پروٹو سوامی کا ججمنٹ کا وائلیشن ہے رائٹ ٹو پرائیویسی کا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں پرائیویسی پروٹیکشن لاو نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ یو پی گورنمنٹ جو ٹینڈر کال کی وہ کہتی ہے کہ پروٹیس کو بھی آپ دیکھیں گے یعنی پروٹیس نکالیں گے تو بھی آپ اس پہ نکالیں گے اس کو ریکارڈ کریں گے اور آلیڈی فیشل ریکنیشن ایپ تو وہ بھی سپریم کورٹ ججمنٹ کا وائلیشن ہے اور پھر آپ کہہ رہی ہو پی سرکار ٹینڈر میں کہتی کہ لوگ جنتہ کے ٹیرس کے اوپر ڈرون ڈیکھے کا چک کرے گا رہے ہیں پھر آپ کون ہو تو میرے ٹیرس پہ ٹیرس پہ آکے دیکھنے کے لیے کیوں دیکھیں گے ٹیرس پہ آکے آپ کل بولیں گے میری ٹوالیٹ میں آئیں گے تو یہ سب بلکل سمیدھان کے خلاف ہے سپریم کورٹ ججمنٹ پھٹو سوامی کے خلاف ہے اور اگر آپ ریکارڈ بھی کریں گے تو کس لیے ریکارڈ کریں گے کتنے دن تک آپ کے پاس رہے گا کہ ہمارے پاس جیٹا پروٹیکشن لاؤ بھارت میں بھی تک نہیں آیا تو اس لیے یہ آپ ایک پولیس سٹیٹ بنانے کے لیے سب کام کر رہے ہیں تو بھارت میں پرائیویسی پروٹیکشن لاؤ بنائیے ڈیٹا پروٹیکشن لاؤ لائیے اس کے بعد یہ سب چیزیں کریے آپ میری پرائیویسی کو آپ میرے ڈیٹا کو آپ میسیوز بھی کر سکتے ہیں آپ میرے ڈیموکرٹیک جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے آپ اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ کو فالو کرنے کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں ججمنٹ کو فالو کریے نا کون روکر آپ کو فالو کریے اس کے پیچھے مقصد وہ تو آن پیپر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہوگا اور اگر کوئی انسکروپلس ایلیمنٹس ہوں گے بھائی آپ کو ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے انسکروپلس کون ہے پروٹیسٹ کو آپ کیوں کریں گے پروٹیسٹ تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہے سمیدھان میں مجھے رائٹ کو ڈیسنٹ کا ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے آپ اس دیش میں ڈیٹا پروٹیکشن لاؤ کیوں نہیں بناتے آپ بھارت میں پرائیویسی پروٹیکشن لاؤ کیوں نہیں بناتے اور کیوں آپ کٹو سوامی ججمنٹ جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف یہ کیوں کام کر رہے ہیں آپ پروٹیسٹ چھے ڈیسنبر کو بھی ہوا تھا پروٹیسٹ چھے ڈیسنبر کو بھی ہوا تھا نا بابری مجید شہید کر رہے تھے اور ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی پروٹیسٹ چھے ہوا تھا نا وہ بھی نہیں تھا پروٹیسٹو آپ کی نظر میں